اسلام علیکم ناظرین ویڈیوٹیو چینل اور میں ہم آپ کا حوث اسمان عزلیکی میں ساتھ ایک جانی معنی شخصیت ہے ان کا انٹرڈکشن تو باون سال سے پوری پر فرم اور انٹرنیشنل ہی آپ ان کو جانتے ہیں اور اس نے خالف بچ صاحب بہتوم سار، اگر آپ؟ شکریہ جی سر آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا تو آپ جس پر کیا فیلی تھی؟ اصل میں میری فیلنگ تو یہ تھی کہ مجھے تقریباً کوئی چوالیس سال شو بیز میں رہنے کے بعد نہیں جاتا اور میں نے نہ تو کبھی کسی سے کہا تھا نہ کبھی کیونکہ میں نے کوئی ایسا تیر ہی نہیں مارا تھا کہ بھئی جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں گا جو وہ ایک ڈرامے میں ہٹ ہوتے ہیں یا کسی ایک ڈرم سے ہٹ ہوتے ہیں یا وہ وہ ساری زندگی اسی کردار کے گھومتے رہتے ہیں تو ان کو ضرورت ہو کہ میں کہتا ہے میں تو بھائی کام کرتا ہوں اس کا معافضہ بن جاتا ہے میں اپنا دھر چلا لیتا ہوں یہ تو اللہ تعالی نے اپنی نوازشات میں سے شامل کیا جسے مزدور جو کہتے ہیں بونس کہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرے بونس مزار زندگی کے آخری اس سے مہم اللہ نے میری عزت افضائی کیا ہے اور جب جو پہلے ملتے تھے تو تک تو کوئی پانچ ہزار روپیا یا دس ہزار روپیا پھر پچاس ہزار روپیا پھر تین لاکھ روپے تک ملتے تھے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جب میری والی آئی ہے تو اس طرح حکومت پاکستان میں اس ہواڑ کے ساتھ دس لاکھ روپے کی رقم مختص کر دی سو میں نے اس میں دو لاکھ اور ڈال کے میں نے اور میری بیلے نے ہم نے حاج کر دیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کمایا تھا وہ تو میں نے حصول کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر میں کوشش بھی کرتا تو شاید میں نہ اتنا پیسہ جوڑ پاتا سو اللہ میاں نے بھیجا ہے سو میں اس کے گھر میں دیا ہے مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی ہے کہ میں نے تو کبھی کسی دھولام گردش میں اور کبھی کوریڈورز میں اور کبھی جی ام سواد سلام علیکم صاحب ہم اسے وائپر کہنا کہتے ہیں وائپر بھی دائی کی چلتے ہیں تو اس سروٹ کو بھی وائپر کہتے ہیں میں نے کبھی وائپر نہیں چلایا اس لیے کہ جتنا بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا تھا میں اس کے بلگوتے پر کام ملتا رہا ہے نہ کسی کو کھلایا نہ پلایا نہ کسی کی مدہ سرائی کی نہ کسی کی خوشحامد کی نہ گھروں کے ان کے سوڑیڈ ہوئے نہ ان کو کہیں لپاپر میں ڈال کے کچھ پیش کیا سب ایسے کر رہے تھے جو بہت زیادہ زیادہ کام کر رہے تھے میرے نصیب میں جتنا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا جو نہیں ہے وہ کوئی دلوان نہیں سکتا میں اسی حصول پر ساگی زندگی رہا ہوں دادرین ورڈ صاحب اتہائی بے باگ شخصیت ہیں سٹیٹ پاورڈ اور اونسٹ اور اپنی سٹرگل کی بیس پر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے اور اس جنہوں نے ان کی مرا جب ایک آپ کون سی کہانیاں آہ کون سی کہانیاں بتانے لگی پتا نہیں نہیں اممہ اب تو ایسے ہنی نہیں ہے پورا مولا ان کی قسمیں کھاتا ہے کسمیں تو خیر اس وقت بھی پورا شہر کھاتا تھا ملا کیا اللہ مدرسلے سے لے کے مولوی صاحب امام نظری تو تھے نا وہ بھی قسمیں کھاتے تھے میں بھی کھاتی تھی کہ غلام طالب نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کے دیکھا موسیقی سارے شہر کی چولیں اکھڑ دیں رنگ روپ ریتل ساری بدل گئی پر یہاں کے اببا جی نہیں بکلے لڑکی کا بیاء کریں گے اپڑی مرضی کے لڑکے کے ساتھ جمعیلات کو داتا ساتھ پہنچ کر دعا کریں گے یا اللہ دماد بیٹی کا خیال رکھے اس سے محبت کرے اور جو خیال رکھتا ہے محبت کرتا ہے اس سے بیاء نہیں کریں گے اس کے نیتا ہے تیرے کیس میں ویسے بھی پوتر جی انکار کٹ اور بیڈ لکھ زیادہ ہے جس کار میں وہ رہتی ہے نا اس کار سے ہمیشہ محبت کا جنازہ ہی نکلا ہے یہی رہتا تھا موتی جانا اسی کار میں ہے ناظرین آپ نے یہ آپ نے دیکھا کہ خالد بٹ صاحب کے جو مشہور ڈراما سیریز ہیں لائف لاہور اس کے علاوہ کافی نام ہیں لیکن میں آجیسنٹ پہ آتا ہوں جی ٹی روڈ ایک ڈراما سیریز آپ نے دیکھا اس کو آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں وہ آپ کو فرنٹ پہ ملتا ہے اور اے پلس چینل پہ اس کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا اور ایک بہترین ڈراما ہے اس میں ان کے کو سٹار اجمل دیوان صاحب بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایک بہت اچھا تعلق ہے تو میں نے وہ ڈراما دیکھا اس ڈرامے میں جو ایک رکس تھا اس ڈرامے کا کہ کیسے فیملی ریلیشنز میں یہ درارے آتی ہیں تو سر یہ ڈراما آپ کو کب افر ہوا اور آپ نے کونسا کردار اس میں نبھایا اور اس کردار میں آپ کیسے پٹ آئے اصل میں اس کے جو پروڈیوسر تھے ان کے دادا جان کے ساتھ بھی میں نے فلم لائن میں کام کیا ہوا ان کے والے صاحب ڈسٹیبیوٹر پروڈیوسر فلموں کے تھے ان کے ہاں بھی میں نے کام کیا ہوا تھا پھر ان کے بڑے بھائی نے جب پہلا سیریل لینڈلن میں بنایا تو تب بھی میں ان کے ساتھ تھا تب یہ پروڈیوسر جو تھے خورم چودی صاحب چھوٹے سے ہوتے تھے پھر یہ ما شاء اللہ بڑے ہوئے انہوں نے ایک فلم بنائی جو فلاپ ہو گئی اس کی وجہ سے اس کو خاصا نقصان ہوگا تو اے پلس کے جو مالک تھے اللہ غریقے رحمت کرے چاہو دی جب بار صاحب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کمپنسیشن دیتے ہیں تم سیریل شروع کرو تو ان کے پاس کوئی سکرپ کراچی سے آیا ہوا تھا اور اتفاق سے یہ سکرپ جو ہے یہ پہلے فہین برمی صاحب کے پاس تھا انہوں نے بھی مجھے ابباجی کے رول میں ہی کاشٹ کیا ہوا تھا لیکن پھر وہ آہستہ 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 دیر ہوتی چلی گئی پھر آخر وہ ہاتھ کڑے کر گئے کیونکہ وہ کراچی بیس تھے وہ ڈرائنگ روم والے کام زیادہ کرتے تھے یہ اندرون شہ سے جو زندگی وفستہ ہے اس کے بارے میں تھا تو پھر چودی جبار صاحب نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر میں آپ کو دیتا ہوں بلاغر ملک صاحب اور ابباجی کا رول کرنے والے خالد بار باقی تم جس کو مذہب کاش کرو جیسے مذہب کاش کرو بناو سو اس طرح مجھے یہ رول آفر ہوا جو ہیڈ آف دی فیملی کا تھا اب میں نے کیونکہ اپنے گھروں میں بھی یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے اور خود میں اس وقت بھی تقریباً کوئی بہتر تہتر سال کا تھا تین سال پہلے کی بات ہے اب تو میں اچھے ہتر سال کا ہو گیا ہوں تو میرا اپنا ایکسپیرینس بھی تھا جو رائٹر تھے وہ میرے پاس اسسٹ کرتے رہے ہیں فلم لائن میں جب میں فلم ڈائریکٹر تھا اس لیے وہ بھی مجھے بیٹوں کی طرح عزیز تھا ڈائریکٹر جو ہے وہ بھی میرے ساتھ کم از کم سولہ سال مجھ سے جونئر تھے تو ہم ایک ٹیم بن کر سوچتے تھے اس کے بارے میں میں جن پورشنز میں نہیں ہوں اس کے بارے میں بھی سوچتا تھا یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں یہ سچ مچ میری اولاد ہیں اور میں نے باپی طرح ان کو شیلٹر دینی ہے لے کے چلنا جیسے مرغی اپنے پروں میں دباتی ہے بچوں کو چیل سے بچاتی ہے سو اندرون شہر کا ہمرا سر سے تعلق ہے پھر اس کے بعد ہم نے لاہور میں بہت زندگی گزاری تو یہ ہم نے مل جل کے میرے نزدیک یہ تھا کہ یہ سب سے بڑا بیٹا جو ہے یہ گھر کی ایک تا کا نشان ہوتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنے حالات کے کہنے پہ اپنے بچوں کے سکولوں کے حساب سے یا اپنی زندگی کو ترقی پاتے دے کے اس گھر کو چھوڑ کے الگ ہوتا ہے تو اس سے پہلی اینٹ اکھڑتی ہے خاندان کی اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی اپنی بیوی کو لے کے الگ ہوں گا کیونکہ وہ پائیہ نہیں ہوئے تو پھر وہ گھر کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے سو سب کچھ اس میں تھا اب اس کی کہانی بھی تقریبا اس سبجیکٹ سے ملتی تھی جس پہ باغبان بھی بنی جس پہ گھرانا بھی بنی جس پہ دو راستے بھی بنی انڈیا میں تقریبا کوئی پندرہ دفعہ بنی اور یہاں پاکستان میں بھی ماں باپ بہن باپ بہت بہت دفعہ بنی ہے یہ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر اس کی ہیپی اینڈنگ کرتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے ہم اگر نئی چیز لے کے چلے ہیں پرانی چیز کو اگر ہم نے نئے کپڑے پہنائے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو کچھ ایسا سبق دے کر جائیں کہ ہمارا نام بھی یاد رکھا جائے سو میرا ووٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو ان کا دل نہ دکھاؤ ان کا دل نہ توڑو ورنہ آپ کی بخشش میں بہت تکلیف ہوگی تو میرا بیٹا بڑا بیٹا جو کاش محمود صاحب نے رول کیا اپنے بیوی کے بہکانے میں آگے وہ ڈیفینس میں شفٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ویسے گھر کا سارا شرازہ بھی کرتا ہے تو میں اسے معاف نہیں کرتا کہتا ہے یہ میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے میرا نہیں اللہ کا گناہ کیا اللہ سے معافی مانگو پھر وہ چینج ہوتا ہے پھر وہ جب تک مرتا ہے مر نہیں جاتا وہ بھی میری قبر کے کناری رہتا ہے تو ہم نے یہ پیغام دیا کہ آپ نے ایک گھر کا بیڑا غرق کر دیا بم مال کے اسے اڑا دیا بعد میں نے کہا جی سوری غلطی ہو گئی فلمیں جتنی بھی بنی ہیں ان سب میں آخر میں وہ بچے جنہوں نے ماں باپ کو تخلیف دی وہ بڑا بیٹا جس نے ماں باپ کو بڑا پہ میں گھر سے نکال دیا اور چھوٹا بھائی چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے مزدوری کر کے ماں باپ کو پالا وہ تو ہیرو ہو گیا اور وہ ویلن جو تھے اس کی بیوی ایک بھائی جان مجھے ماف کر دیجئے یہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں یہ کہہ کے وہ بیس بائیس برس جو گزرے ہیں ان کو زیرو نہیں کر سکتی اس کا جواب جاہد دینا پڑے گا سو اس لیے میں اپنے بیٹے کو ماف نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میری خوشکسبتی بھی ہے کہ اس سے پہلے اے پلس والے یوٹیوب پہ یہ چیزیں نہیں ڈالتے تھے یہ نو بجے ختم ہوتا تھا نو پانچ پہ یوٹیوب پہ ہوتا تھا پھر لنڈن میں آسٹریلیا میں امریکہ میں کیریڈا میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جو اس کو واج کرتے تھے ان کے فون آتے تھے حتیٰ کہ ہمارے پڑوسی ملک سے بھی بہت ویور شیپ تھی بہت انہوں نے کہا میرے براہ موازنہ کیا جاتا تھا بڑے ایکٹر سے میکن نہیں ہم ان کو دیکھ دے کی تو ایکٹر بنے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جیسے امیتہ بچن صاحب سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کس کو اداکار مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی سجیب کمار صاحب ہیں یا نصید دین شاہ صاحب آئی افا انہوں نے کہا آپ نے دلیب کمار صاحب کا نام نہیں لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اداکاروں کو کہا ہے وہ تو اہتار ہیں تو ان کے نزدیک دلیب کمار صاحب جو ہیں وہ جو حیثیت رکھتے ہیں وہ انکمپیٹبل ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں ہے تو ہم بھی ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنے محمد علی صاحب کو دیکھے ندیم صاحب کو دیکھے وہی صاحب کو دیکھے پاپا لاودین کو دیکھے آغا تالی صاحب کو دیکھے ان کے پیروں پہ پیر رکھتے رکھتے کوشش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اسی لیے میں نے ٹیلیوین پہ بعد میں فلم لائن پہلے جوائن کی تھی کہ میں ایکٹر بننا چاہتا تھا آیا تو دیکھا کہ ایکٹر بننا بہت مشکل ہے جن کو ہم ایزی سمجھتے ہیں وہ بہت جان لے والا مشکت والا کام ہے پھر میں اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہوا میں نے آٹھ سال میں چودہ فلمیں اسسٹ کی پھر ٹی وی پہ گیا تھا اس لیے مجھے کسی کو نہ لفافہ دینا پڑا نہ بھائی پر چلانا پڑا تو اس سب جانتے تھے کہ یہ تو خود فلموں کی ڈیریکشن دیتا ہے تو اس کو کیا بتانا ہے یاولیہ صاحب نے مجھ پہ بروزہ کیا کمبر علی شاہ صاحب نے مجھ پہ بروزہ کیا عظیم صاحب نے مجھ پہ بروزہ کیا عبدالعزیز صاحب نے عرشت ابصم صاحب نے اور عثمان صاحب میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو مرضی چیلنج کر کے دیکھ لے کہ جتنے پانچ اسسٹنٹ ڈیریکٹر پروڈیوسر تھے ٹی وی کے میرے دور میں جب میں داخل ہوا وہ سب جب پروڈیوسر بنے تو ان کو جو ٹیسٹ پروڈکشن کی دی گئی وہ پانچوں کے پانچوں نے مجھے مین رول میں لیا کہ یہ سنگل کیمرہ پروڈکشن کو سمجھتے ہیں لیفٹ رائٹ کو سمجھتے ہیں یہ ایک تو ہمیں گائیڈ کریں گے دوسرا کام مچھا کریں گے پانچوں پروڈیوسر جو ہیں وہ کی ٹیسٹ پروڈکشن میں اور وہ آن ائر بھی گئی ہیں ان میں عبدالعزیز صاحب بھی تھے ان میں مشتاق چودی صاحب بھی تھے ان میں عرشت ابصم صاحب بھی تھے ان میں اینک والا جین والے جو ہیں انہوں نے بھی جو پہلی پروڈکشن کی اس کا میں ہی مین رول میں تھا یہ تو چلتا ہوا پانی ہے یہ رک جائے گا تو گدلہ ہو جائے گا اس میں مچھر پیدا ہو جائیں گے اس میں گندگی پیدا ہو جائے گی یہ کسی کے سکھانے سے نہیں ہوتا جو کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اب بھی میں نئے لڑکے لڑکیوں کو ہیلپ کرتا ہوں کام نہیں دلوا سکتا آپ بھی وہاں سے سن لیجئے ایکٹر کے بس میں نہیں ہے اور آج بھی زمانہ تو ڈریکٹر کے بس میں بھی نہیں ہے اس کو بھی کوئی کھلانا پلانا نہیں کیونکہ اب چینل سکرپٹ خود دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈریکٹر کا انتخاب کرتا ہے اور ایکٹر کوئی کاسٹ دے کے کہتا ہے یہ رول یہ کرے گا یہ رول یہ کرے گا یہ رول یہ کرے گا تو وہ جو ہمارے وقتوں میں ڈریکٹر کی خوش آمد کرنا تھی اس کو اب چھوڑ دیجئے گا اور کسی کو پیسہ بھی نہ کھلائیے گا یہ میں اپنی آنے والی نسل کو کہتا ہوں ناظرین خالد بڑھ صاحب نے ایک تفصیل سے بتایا ان کے ڈراما سیریل کے بارے میں کہ ان کا کیا کردار تھا اور اس میں انہوں نے کیا جان ڈالی اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈائریکشن بھی دی اور ہیپی اینڈنگ کے کنسپٹ کو ختم کر کے انہوں نے ایک تل خقیقت جو ہے معاشرے کی اور اس میں جو ہماری ریالیٹی ہے اس کو بتایا ایک سپوس کیا اس کے علاوہ آپ نے اس نے سٹرگل دیکھ لی آہ باون سال کا ماشاءاللہ تجربہ ہے اور کیسے انہوں نے فلمی دنیا جوائن کی اور ایکٹر بننے کی خواہش کے بعد پھر یہ ڈائریکشن میں آگئے اور ڈائریکشن سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سٹارٹ لینے کے بعد انہوں نے یہ ساری مرحلہ وار آپ کو اپنی ایک آبیتی بتائی ہے اور یہ ایک بھی ایک میسیج ہے لوگوں کے لیے ینگسٹر کے لیے کیا ایکٹر بننا ہے یا اپنے شو بیز میں آنا ہے تو اپنے ٹیلنٹ پہ آئے اب ٹینل ڈائریکٹ ہے اور پروڈیوسر وغیرہ اور ڈائریکٹر وغیرہ کو آپ یہ لفاف ہے اور یہ وائپر وغیرہ چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ جو ہیں وہ نازام ہیں اور آہ فیل ہیں تو آہ ان کی آہ جو تجرباز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں مزید سوال کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آہ اپنے ایک سر آپ نے ایک کافی زیادہ اپیسوڈس والا جو آپ کا میکسیمم اپیسوڈس آپ ایک ڈراما ہے لب لائف رہور اس کی کافی زیادہ اپیسوڈس ہیں آہ وہ کتنی اپیسوڈس ہیں اور کہ کن اپیسوڈس میں آپ کاسٹ ہوئے یا ساری میں کاسٹ ہوئے اور وہ کتنا عرصہ تک چلتا رہا وہ تقریباً چار سو سولہ اپیسوڈ تھے دو سو تو لکھے تھے خرید روان کمر صاحب نے پھر وہ اپنے ایک دو پروجیکٹ میں مصوف ہو گئے کراچی جس کی وجہ سے وہ سکرپ لکھ نہیں پا رہے تھے تو پھر انہوں نے آہ راوک روان علی صاحب سے کہا آہ چودی صاحب نے مجھے بلایا میں آہ محمد رانا صاحب کاش محمود صاحب ہم نے ان سے میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈراما اتنا ہٹ جا رہا ہے یہاں بھی انڈیا میں بھی سب جگہ کہ میں اس کی ایک ہزار پسٹیں ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے تو میں نے انہیں سیجیشن دی تھی کہ سر یہ ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ایک جامعہ کا یا ایک فلم کا ایک ہی رائٹر ہوتا ہے جبکہ دنیا بھر میں ایک گروپ آف رائٹرز جو ہے وہ بیٹھ کی ڈسکیشن کرتے ہیں پھر کوئی سین ہو تو وہ اپنے اپنے طور پر لکھ کر لاتے ہیں ان میں سے جو بہتر ہوتا ہے اس کو شوٹ کیا جاتا ہے تو وہ میرے استاد ایسٹی زہدی صاحب جو فلم لائن میں میرے استاد تھے وہ مغلعظم فلم کے چودہ سال ایسوسیئٹ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سات رائٹر تھے جنہوں نے مغلعظم دیکھی جن میں زینت امان کے والد امان صاحب بھی تھے جن میں وزاہد مردہ چنگیزی بھی تھے جن میں کمال امروحی صاحب بھی تھے اور بھی تھے اور یہ سب جو ہے وہ ایک ایک بہت بڑا کمرہ تھا جسے لائیوری کہا جاتا تھا اس میں مختلف سکیپس تھے یہ تو میں نے ان سے کہا کہ بجائے اس کے کہ کسی ایک پہ برڈن ڈال دیا جائے آپ دو تین رائٹر جو ہے وہ لیں اور امجد اسلام امجد صاحب کو ان کا ہیڈ بنا دیا جائے جو پاکستان میں لاہور ٹیلیوین کے سب سے اچھے سکرپٹ رائٹر رہے ہیں تو وہ ان کو سٹیڈی کریں گے واج کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن ان سے بات ہونے تک ہمیں اپیسوڈ چاہیے تھے تو راو قربان صاحب نے جو دو سو کس نے دیکھی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے جو لکھنا شروع کیا تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ بند بھی ایسے اچانک ہوا کہ چودی جبار صاحب کے صاحبزادے باہر سے پڑھ کے آئے انہوں نے آکے سٹیڈی کیا سب کچھ یہ انہوں نے کہا کہ بابیانالہ ڈراما تو سیلایا سکرین کو چینج کرنا چاہیے ان کا فون آیا میں اس سے شاٹ دے رہا تھا تو میرے ڈائریکٹر سوہل خان صاحب نے فون سنا جی اچھا جی جی انہوں نے بند کیا میں کہا کی کندے نے بند کر دے ہو ہاں میں کہا کی کندے نے بند کر دے ہو یہ ڈراما تو تنکرین میں پتا میں کہا آپ کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ خدا کی قسم ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا انہوں نے کہا میں کہا یار بس میری یہ درخواست ہے میں نے اس ڈراما کے لیے بڑی جان لڑائی ہے میرا وائنڈ اپ جو کرنا ہے نا اس میں تھوڑی سی میری عزت رکھ دینا تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ میاں جی وارث حلی ایک نام تھا جو اصل پری پہ کر خدیل صاحب نے اس کو رکھا تھا جو اپنے شاگرد کو وہ نام دے دیتا ہے پہلے سمی خان صاحب تھے تو پھر ریڈرسوں کے بعد مومن رانہ صاحب آ گئے سو ہم تو مضموع بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ بھائی یہ دراما اور اس لیے کوئی وائنڈ اپ نہیں ہے اس کا اس لیے کوئی اختتام نہیں ہے اس میں فیضہ علی جو ہیں وہ گم ہو گئی ہوتی ہیں انہی کو میں تلاش کرنے جا رہا تھا وہ آج تک گم ہے بھائی صاحب آپ کسی بھی سیریل کا کیا معافضہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ باٹا کا بوٹ نہیں ہے بیٹا کہ پشاور سے لے کے کراچی تک نو سو ننانوے پہ ننانوے پیسے ہو یہ ہر آدمی کا ہر کردار کا میں گنا یہ یہ سوال آپ نے چوتھا کیا ہے یہ عموما ہمیں بس میں سفر کرتے ہوئے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ہر آدمی دوسرے کی انکم کے بارے میں میں ایک کروڑ بھی لیتا ہوں لیکن اگر شراب میں شباب میں اور جوہے میں اڑا دوں گا تو میں نے ایک ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور میں اگر ہزار روپیہ لیتا ہوں اور اسے حق علال سمجھ کے اپنے بچوں کے لیے جوڑ کے رکھتا ہوں تو میرے لیے وہی ایک روپیہ جانے یا را پیہ جانے دو پرسنٹ ہوتے ہیں جن کو یہ اپنی امی جان اور ابو جان کہہ کے پروڈیوسر گھر پہنچا کے آتا ہے باقی سارے جو ہیں وہ سٹرگل میں ہی ہوتے ہیں میں نے چھے چھے مہینے سال سال پیسے نہیں ملے اور میں اگلا کام کروں یا پیچھے مانگنے کے لیے جاؤں اور میں نے اسی لیے فلم فلم لائن سے یہ لائن ایڈاپٹ کی تھی کہ اس میں ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے اب یہاں بھی ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں ناظرین شو بیز میں آپ دیکھیں کہ آہ بڑے سے بڑا نام بھی ہو تو آپ کو ایک اٹھوئی بھی آپ نے آہ ورک کیا ہے راما سیریل کیا یا کوئی ڈاکومنٹری کیا تو اس کی ذائر سے بات ہے آپ نے معافضہ جو ہے آہ اس کے لیے آپ کو وہ بھی مشکلات رہتی ہیں یہ ایک شو بیز کا آہ خاصہ ہے اور وہ رہے گا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں کوئی دلدسپی ہے ساڑھے تین مارشلہ میری زندگی میں آئے ہیں مجھے سب کا پتہ ہے کہ کون کہاں سے کہاں گیا ہے کون کہاں کوئی ایک سیاستدان ہے جو چھہتر سال کا ہو سارے ینگسٹرز ہیں نا میں یوسف زغیرانی صاحب کو بھی جانتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہم پارٹیشن کے بعد ملتان سائٹل ہوئے تھے شاہ محمود قرحی صاحب کو بھی جانتا ہوں میں ظلفی جاولک کو بھی جانتا ہوں پرویز مشرف صاحب کو بھی جانتا ہوں ایوب صاحب کو بھی جانتا ہوں میں نے کیا دلچسپی لینی ہے مجھ سے اپنا کام بھی صحیح ہو جائے تو بڑی بات ہے میں دوسروں کے کام میں کیوں ٹانگڑا ہوں ایک ڈرائنگ روم میں دس آدمی بیٹھے ہیں دس مختلف پارٹیوں سے ہیں میں کسی ایک پارٹی کا ہو کے باقی نو کو اپنے مخالف کیوں کرلوں ایکٹر کا یہ کام نہیں ہے یا تو یہ کام چھوڑ دے ایکٹنگ وغیرہ اور چڑھا جائے اس طرف یا وہ کام کر لے یا یہ کام کر لے آپ سب کے ہیں سارے آپ کے ہو نہ ہو آپ سب کے ہیں اس لیے میرا میرا کوئی نہیں یا میرے ملکل یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آہ زیادہ تفریق سے بچنے سے بہتر ہے کہ آہ آپ جو ہیں اپنے کام پر یہ فوکس کریں ورڈ سب یہ بتائیں کہ آپ اپنے اس لگیسی کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں میرے اس کے ایکٹنگ کو آگے کسی اپنے بیٹے میں اپنے کسی آہ میں اس کو ٹرانسفر کیا یا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اختتام ہے اب نئی نسل اور کوئی کام کرے کوئی کرے نہیں وہ کر رہے ہیں آل ریڈی ہم آدم کی اولاد ہیں جس چیز سے منع کیا جاتا وہ ہی کرتے ہیں انہیں منع کیا تھا گاندھنا پانا انہوں نے پایا میں مجھے بھی منع کیا گیا تھا میں سکول میں سکاؤٹنگ میں آہ ڈراموں میں کرتا ہوں کرتا تھا جب میرا شوق کیا ہوا تو میرے والد صاحب نے منع کیا لیکن اس کے باوجود میں نہیں ٹلا آگیا نا بھاگ گھر سے بھاگ کے آیا تھا کوئی بھی خاندان انیس سو ستر میں اپنے نوجوان لڑکے کو لڑکی تو دور کی بات ہے لڑکے کو بھی اس لائن میں نہیں آنا گیا تھا کہا جاتا تھا کنجر لائنے کی ہے سو اس لیے میں میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں ایک اپنے والد صاحب کی مرضی کی پڑھائی پڑھتے پڑھتے میں ٹاپ پہ جا نہیں سکا اور دوسرے ان کی مرضی کے مضابق زندگی گزارتے گزارتے میں گھرا ہو گیا اس لیے میں نے اپنے کسی بچے کو نہیں روکا نہ کسی کو کہا کہ کیا پڑھنا ہے بڑی نے کہا میں نے یہ کر رہا ہے میرے تین بچے جو ہیں انہوں نے ایم بی اے کیا ہے ایک بیٹی اور دو بیٹے نے بڑی بیٹی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے چار بچے چاروں نے ماسٹرز کر دیا دونوں بیٹے اپنی بیوی بچوں سمیت دبئی میں ہوتے ہیں بیٹیاں اپنے گھر پہ ہوتی ہیں تو اس کام کی طرف تو تب میں کروں کہ وہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہو میں دوسروں کے اولادوں کو جو بچے لے کے آتے تھے کہ جی اے نوبرہ شاہ کے گھائے تو میں اسے جب سمجھاتا تھا تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا تھا کہ میں روز مر کے سوتا ہوں اور پھر زندہ ہو کے صبح کو اٹھ کے پھر پھر بھاگ دوڑ میں لبیاتا ہوں تو وہ سمجھ کے جھوٹ بول رہا ہے تو جس نے کرنا ہے نا جس نے جب تک وہ تلاب میں یہ دریاں میں چھلانگ نہیں لگائے گا ناک موں میں پانی نہیں جائے گا ہوتے نہیں کھائے گا اسے نہیں پڑا چلے گا تراکی کیا ہے کتابیں یا میری میری لیکچر یہ آپ کو کچھ نہیں بنا سکتے آپ کو خود ہی اس میں ڈوبھنا پڑے گا ناظرین یہ وی لوگ ان جنگ سر کے لیے اور ان نیو کمرس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایک آدھی سمجھ لیں کہ آپ کی صدی ایک آدھی صدی میں ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان کا جتنا ایکسپیرنس ہے اتنے میں تو آدھی صدی گزر جاتی ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے شو بیس یا کسی بھی فیلڈ میں جانے تو آپ کو گھوز کر پتا چلے گا آپ کو گھوتے کھا کر پتا چلے گا آپ کسی سے پوچھ کر نہیں جا سکتے کسی سے کچھ کر نہیں سکتے تو یہ ایک آپ کی شوق کی بات ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات دینے کے لیے کہ آپ جو ہے اپنے مائنڈ کے مطابق چلنے کی کوشش کریں دیکھا دیکھی نہ چلیں تو میں آپ کی آپ کے اس رائنگ میں تصویر دیکھ رہا ہوں کہ میا شباز شریف نواز شریف کو ویلکم کر رہے ہیں سر جی کونسا موقع تھا یہ میا صاحب تقریبا پونہ پاکستان جانتا ہے یہ میا محمد نواز شریف صاحب محمد رفی صاحب کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کے گائے ہوئے گانے جو ہیں وہ نیجی محفلوں میں گایا بھی کرتے تھے تو میرا بیٹا بنا ہوا ہے خالد بیگ صاحب رفی صاحب کو گھاتے ہیں پوری ورڈ میں جاتے ہیں یہ ان کے میا صاحب کے چھوٹے بھائی عباس شریف صاحب جو فوت ہو گئے ان کے بیٹے اور بیٹی کی جب شادیاں ہوئیں تو ان کی تیل میندی پر انہوں نے فنکشن رکھا اس میں خالد بیگ صاحب تھے اور وہ میرے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے کہ میں کمپیرنگ کرتا تھا اور رابطہ ہوتا تھا ان کے اور میا سامان کی فیملی کے درمیان تو یہ ان کے گھر کی تصویریں ہیں میں کسی جگہ ریسیو نہیں کر رہا ہم دو دفعہ گئے ہیں تو ان کے ہاں گئے ہیں اور وہی بات ہے کہ یا واپ پہ جانے یا راپ پہ جانے ان کی شرافت یا ان کی مہمان نوازی یا ان کی آرٹسٹوں کی ان کے دل میں جو عزت ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پریکٹیکلی دیکھی ہوئی ہے حاضرین جی تو میا صاحب کی لائف کا ایک پوزٹ پہلو یہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ آرٹسٹ کی قدر کرتے ہیں تو خالد بیٹ صاحب کے ساتھ یہ نشست کر کے ایک بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک عزاز کی بات ہے صدارت ای وارڈ آہ ان کو ملا ان کی خدمات کے عوض اور انہوں نے وائپر نہیں بھیرے انہوں نے رفافے نہیں دی انہوں نے ٹھک کر نہیں لگائے اور کہیں جا کے سفارشیں نہیں کروائیں یہ پیورلی آہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز ہے اور ان کی ٹیلنٹ پہ اور ان کی خودداری پہ ناظرین تلخی لہجے میں آتی ہے زمانے کی بے وفائیاں دیکھ کر زمانے کی آہ کہتے ہیں نا آنکھیں ماتھیں پر رکھنے کے بال تو یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے اتنی تلخیوں کے بعد بھی آہ ٹائم نکالنا ٹائم دینا اور لوگوں کو ملنا اور سب کام کرنا یہ ایک عظیم انسان کا کام ہے تو خالی بر سب کے ساتھ انہیں چیز بہت اچھی رہی صاحب بہت شکریہ آہ اللہ تعالیٰ آپ کو آہ عمر دراز دے اور آپ کو صحت کاملہ دے آپ ہمارے ساتھ رہے اور آہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ ہم پہ آہ دم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس کو میکسیمم ڈیوریشن تک ہم پر قائم رکھیں بہت بہت شکریہ آہ ہمارے بہت شکریہ آہ